بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عبید خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری اس وقت میں حاجی محمد حنیف جو کہ شالمی مارکیٹ کے صدر ہیں ان کے ریائشگاہ کے اوپر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروپر مینجمنٹ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے افتار کا اور اس وقت احتمام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جو روڑ کے اوپر اپنے ڈیوٹی کے فرائز جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو عام طبقے سے جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو خود سے اتنی حیثیت نہیں ہے اتنی ان کے پاس ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے جو ہے افتاری کر سکیں دیکھ رہے ہیں پروپر مینجمنٹ طریقہ ایک مینجمنٹ کے طریقے کے ساتھ ہی یہ پروپر جو ہے کام سر انجام دیا جا رہا ہے یہاں پر جو یہ ایک پیگٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھل جو موجود ہیں اس کے اندر کیلہ موجود ہے سیب موجود ہے خجوریں موجود ہیں جوسز موجود ہے اس کے علاوہ دیگر جو پھل ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ بریانی جو ہے موجود ہے جو افتاری کے وقت جو چیزیں درکار ہوتی ہیں عام ایک شہری کو اور عام ایک شخص کو وہ تمام تر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جن کی کوالٹی بھی انتہائی جو اچھی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ لوگ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو ترتیب دیا جا رہا ہے ان کی پیکنگ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنے لوگوں کا بندوبست ہے جو کیا جا رہا ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تم آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہمارے اللہ اور ہمارے نبی کا لنگر ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے جو دادا حاجی نظیر احمد مرہوم اور سیڑ شفیق مرہوم انہوں نے شروع کیا تھا ان سے شروع ہوتا ہوا آج یہ ان کے بچوں بھتیجوں میں منتقل ہوا ہے اور ہم یہ کام بڑا خوشی سے کرتے ہیں جیسے گورنمنٹ نے پبندی لگائی تھی افتاری سیری پہ پہلے ہم ہوتل پہ کرتے تھے ہل نظیر ہوتل پر اور آج اللہ کی رحمت سے پھر ہم نے اس کو گھر پر اپنے یہ احتمام کیا ہے اور ماشاء اللہ یہ روزانہ ہم نو سو ہزار ڈبا پیک کرتے ہیں یہاں سے ہم تقریباً تین بجے بیٹھتے ہیں ساڑھے پانچ شیورے تک ہماری پیکنگ کمپلیڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو گاڑیوں میں رکھا لے جاتے ہیں اور جو ہمارے لوگ روڈوں پر جیسے وارڈن والے ہیں پھر پولیس ناکوں پر کھڑی ہیں ان کے لیے اور پھر بہت ایسا طبقہ ہے جو روڈوں کے اوپر فٹ پات پر بیٹھا ہوتا ہے یہ ہم ان کو جا کے تقسیم کرتے ہیں اور میری لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ بہت بے روزگاری ہے اگر آپ روڈوں پر جا کے لوگوں کو افتاری لیتے ہوئے دیکھیں تو بس اللہ تعالیٰ کا کروڑوں دفعہ شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بانٹروں ویلے میں سے بنایا کیونکہ یہ ہاتھ پھلانا کسی کے آگے بہت مشکل کام ہے تو اللہ کی رحمت ہے آج ہمارے بتیجے ہمارے بچے آج ہم خود اور اس میں ہر چیز اچھی کوالٹی کا کھانا بناتے ہیں روزانہ لے کے آتے ہیں روزانہ کی بنات پر ہم یہ لوگوں کو بڑھیں تیس رمضان المبارک تک فسٹ یکم رمضان سے شروع کیا آپ نے تیس رمضان المبارک تک کیا اسی طرح سے جاری رہے گا جی سار الحمدللہ پہلے رمضان سے ہم نے شروع کیا اور انشاءاللہ تیس رمضان تک یہ افطاری کا انتمام ہے انہیں لوگوں کا بندوبست یہ کیا جاتا ہے کتنے جو افراد ہیں ان کے اندر یہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تقریباً ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ کھانا جو ہے تقریباً نو سو سے ہزار دبہ ہمارا بنتا ہے اور نو سو سے ہزار لوگوں میں یہ تقسیم ہوتا ہے تو ہم روڈوں پہ جاتے ہیں اور ہمارا یہ روٹ ہوتا ہے اگر ہم کلمہ چوک سے شروع ہوتے ہیں تو لبرٹی جاتے ہیں لبرٹی سے پھر آگے ہم جیل روڈ پہ چلے جاتے ہیں روزانہ ہمارا روٹ ہوتا ہے اس کے پر ہم جاتے ہیں اور فوٹ پات پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وارڈن والے ان کے ہم یہ تقسیم کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے تقریباً ایک ہزار سے زائد جو شہری ہیں ان کے اندر یہ پیکنگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس میں منظف طریقے کے ساتھ یہ کی جاری ہے ان کے اندر یہ تقسیم کی جاتی ہے اس کے اندر تمام تر وہ لوازمات تمام تر وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں جو افتار کے وقت موجود ہوتی ہیں جس کے اندر خجور ہے کیلہ ہے سیب ہے اس کے اندر آڑو ہے اس کے اندر دیگر جو پھل ہیں ان کے اندر وہ بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جوسز بھی یہاں پر موجود ہیں ایک ترتیب کے ساتھ یہاں سے اس پیکنگ کا سٹارٹ جو ہے آگاز وہ کیا جاتا ہے اور کرتے کرتے اقتطام جو ہے وہ وہاں پر جاگر فائنلائز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بڑی یہ بات ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران کرونا جیسی وبا خطرناک وبا سے بھی آپ نے بچنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کی زندگی کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور جو ایک فریضہ ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس فریضے کو بھی بہ خوبی سار انجام دینا ہے تو اچھا مجھے بتائیں میرے بھائی کہ یہ فرس رمضان سے آپ نے شروع کیا ہے ٹھیک ہے آخری رمضان تیس رمضان تک آپ اس کا وہ کریں گے تو آخر میں ایک میسیج جو ہے مخیر حضرات جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں مخیر جو دنیا میں موجود ہیں جس طرح آپ یہ اقدام کریں ان کے لیے کیا پر اعکام دینا چاہئے جو مخیر حضرات ہیں انہیں بھی چاہئے کہ سب مل کے یہ فریضہ انجام دیں اس کا سواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے کوئی چیزیں پرانی چاہئے اچھی چیزیں ہیں بلکل بہت شکریہ جناب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مخیر حضرات جو ہیں ان کی طرف ان کی جانب سے جو یہ اقدام ہے ظاہر ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اسی کے ساتھ جو وہ لوگ جن کے پاس اتنی فوقیت ہے کہ وہ اس طرح کی اقدام کر سکتے ہیں ان کو یہ ضرور اقدام کرنا چاہئے اور ان لوگوں میں ان لوگوں کا افتار اور سہری ان لوگوں کی ضرور کروانی چاہئے جو خود سے اتنی قابلیت نہیں رکھتے ہیں اور اس لاکڈاؤن کے اندر خاص کر انہیں احتیاطی تدابیرز پر بھی عمل پیرا ہونا چاہئے جو حکومت کی جانب سے لاغو کی گئی ہیں اور اس اپنے فریضی کو بھی واقعی سر انجام دیتے رہنا چاہئے اسی کے ساتھ اپنے میز بان عبید خان کو جادت دنگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر